بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو جماعت اول کی کتاب میں خوشان دید آج ہم اردو قائدے کے سبق نمبر دو کا تعرف آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ آپ کو اندازہ ہو اور آپ شوق سے اس سبق کی تیاری کریں سبق کا نام ہے اعراب اور یہ سبق نمبر دو ہے اور اس میں ہم مختلف اعراب آپ کے سامنے رکھیں گے اور ان کے درمیان فرق آپ کو بتائیں گے کیوں اس لئے کہ ہمارا جو ایسا لو ہے اس سبق کا وہ یہی ہے کہ اعراب حرکات کی علامت کے درمیان امتیاز کر سکیں یعنی حرکات کی جو علامت ہوگی زبر زیر پیش اور شد ان کے درمیان فرق آپ کو بتائیں گے کہ زبر اور زیر کے درمیان کیا فرق ہے زبر زیر اور پیش کے درمیان کیا فرق ہے اور شد کی علامت کس مقصد کیلئے استعمال ہوتی ہے اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اعراب کا آخر مقصد کیا ہے اور اس میں کیا راز چھپا ہے جس کے لئے ان اعراب کو پڑھنا ضروری ہے اگر ہم چلے سبق کی جانب تو سبق کے پہلے صفحے پر آپ کو یہ qr کو نظر آ رہا ہے جس کی مدد سے آپ یہ تعریفی ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں اور اسی کی مدد سے آپ زبر کا سبق بھی پڑھیں گے سب سے پہلے حاصلات تعلوم ہیں جن کو ہم نے ابھی سیکھا اور اس کے بعد اعراب کی اہمیت کے بارے میں انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اعراب کی کیا اہمیت ہے اور کیا مقصد ہے اور یہ زبر زر اور پیش کا آخر فائدہ کیا ہے کہ کیوں ہم زبر زر اور پیش لگاتے ہیں اور پھر ہم بتائیں گے کہ اعراب کی طرح ان کو حرکت بھی کہتے ہیں اس کے بعد ہم انشاءاللہ پڑھیں گے پہلے لیکچر میں زبر کو اور اس کے بارے میں آپ کو اس کی شکل بتائیں گے اس کا مقام اور اس کی آواز بتائیں گے اور آپ کو کچھ مثالیں بھی دیں گے تاکہ آپ کو اچھی طرح اس کا اندازہ ہو جائے کہ زبر کا فائدہ کیا ہے اس کے بعد آپ کو مختلف سرگرمیاں اور مختلف سوالات آپ کے سامنے رکھے جائیں گے جن کی مدد سے آپ زبر کی پہچان کریں گے اس کے بعد اگلا سوال آپ نے کرنا ہوگا گھر کے کام کی صورت میں اور اس کے ساتھ ہم آپ کو ایک ایکٹیویٹی بھی دیں گے اور آپ کو برشیٹ بھی دیں گے اس کیو آر کوڈ کی مدد سے ہم زیر کو پڑھیں گے اور زیر کی آواز اس کی شکل اور اس کا مقام آپ کے سامنے رکھیں گے اور مختلف الفاظ کے ذریعے سے ہم زیر کی آواز کو سیکھیں گے تاکہ زبر اور زیر کے درمیان ہم فر کر سکیں اس کے بعد زیر سے مطالق کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھیں گے اور ساتھ ہی ہم تیسرے اعراب یعنی پیش کو پڑھیں گے اس کیو آر کوڈ کی مدد سے اور زبر اور زیر کی طرح واو کی آواز آپ کو بتائیں گے واو کی شکل پیش کی آواز آپ کو بتائیں گے پیش کی شکل آپ کو بتائیں گے اور وہ مقام آپ کو بتائیں گے جہاں پر پیش لکھی جاتی ہے اور اس کی آواز کیا ہے اس کے لئے مختلف الفاظ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ نے سرگرمی میں اور گھر کے کام کی صورت میں ان سوالات کو بھی حل کرنا ہوگا جس کو آپ بہت انجوائی کریں گے یقینا اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے اس کیو آر کوٹ کی مدد سے اس شد کی علامت کو اور آپ نے اس شد کی علامت کو پڑھنا ہے اور اس کو بتانا ہے کہ کہاں اس کا استعمال ہوتا ہے اور اس کے استعمال کا مقصد کیا ہے اور اس کے بعد جیسے ہی ہمارا یہ سبق ختم ہوگا اس کے بعد ہم آپ کو ایک عاملی منصوبہ دیں گے شد کے بارے میں کچھ مزید الفاظ آپ کو بتائیں گے اور ہر ویڈیو لیکچر کے ساتھ آپ کو اس کی پی پی ٹی بھی ملے گی لیسن پلین اور ورشیٹ بھی آپ کو ملے گی تو اس ویڈیو میں ہم نے اس سبق کا تعریف پڑا انشاءاللہ اگلی ویڈیو سے ہم باقاعدہ اس سبق کا تفصیل سے آغاز کریں گے تب تک کے لیے فی امان اللہ